صدارتی اوارڈ یافت تھا پورے پاکستان میں ایل ایونس میں ٹاپ کرنے والے سٹوڈنٹ کیمری جس کا نام لیا تو زیادہ سی بہت لوگ آنکھیں پڑی جاتی ہیں کہ اس کے بعد مولوی صاحب جا رہے ہیں اس دن بہت رویا بہت ہے میں نہیں بتا سکتا بہت رویا تھا اس دن بسم اللہ الرحمن الرحیم کچھ تو آئے کے ساتھ میں ہوں مرزا سبان بیگ آج تک معاشرے کے اندر ایک مخصوص طبقے کی جانب سے یہ بات بڑی کھل کر گئی جاتی ہے کہ جناب مولوی کا کام نماز پڑھانا ہے نماز وزوزے سے متعلق بتانا ہے اور دنیاوی معاملات سے مولوی کا کوئی لینا دینا نہیں ہے آج ہم آپ کو جس نوجوان سے ملوا رہے ہیں اس نے اپنے عمل سے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ جناب مولا کی دوڑا زندگی کے ہر میدان میں جب ریزلٹ آیا تو معلوم یہ ہوا کہ آپ نے پورے پاکستان کے طلبہ کو پیچھے چھوڑ کر دیو لیویس میں پہلی پوزیشن حاصل کیا ہے ہمارے ساتھ موجود ہے آقل اسماعیل السلام علیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ کہا یہ جاتا ہے کہ جناب یہ جناب سب نے دکانیں بنا لی ہیں مدارش کو بھی دکان بنا لیا ہے سکول کو بھی دکان بنا لیا ہے یہاں پہ معاملہ بالکل ہی اُلٹ نظر آرہا مجھے کیا کہیں گے دیکھیں میں تو جتنے بھی لوگ یہ سوچ رکھتے ہیں جو تعلیم یافتہ لوگ ہیں ماشاءاللہ آپ کو ایک اچھی کلاس دیکھتی ہے پڑے لکھی لوگ دیکھتے ہیں آپ کو تو میں جس جس کو یہ لگتا کہ اسلامیک سکول کھولنا دکان ہے اللہ کے واسطے یہ دکان آپ بھی کھولیں مجھے یہ بتائیں کہ یہ بھی جو ایک عام تاثر ہے کہ بھائی مدرسے میں بچہ جا رہا ہے تو دو چار ہڈی توڑوایا بغیر تو وہ کچھ سیکھ ہی نہیں سکتا آپ نے جامعہ تر رشید میں اور جامعہ داروال علوم میں اے لیویس کرتے ہوئے کتنی ہڈیاں توڑوائیں کتنے نیل آپ کے بڑے دیکھیں اس کا تعلق صرف مدرسے سے نہیں ہے اس کا تعلق جنریشن سے ہے میرے دادا نے میرے والد صاحب کو جب حفظ کے لیے ایڈمیشن کروایا اور میرے دادا نے میرے والد کے سامنے وہاں مدرسے کے محتمیم کو یہ کہا کہ جی میں آپ کو یہ دیکھے جا رہا ہوں گوشت آپ کا بھڑیاں ہماری اب آج آئیں تو آج کسی مدرسے میں مارنا لاؤ نہیں ہے بچے پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے یہ کانسپٹ مدرسوں سے تعلق نہیں اس کا جنریشن سے جنریشن تعلق تھا تو اس لیے جو ہے نا مار پیٹ کا تعلق اب وہ بالکل نہیں ہے یہ ہیرا فانڈیشن کی برکت تھی کہ میرے نومبر دو ہزار بیس میں میں نے ایکزیم دیا ٹو ٹاؤزن ٹونٹی ون میں ڈسٹنگشن آئی اور آج آپ ڈسیمبر ٹونٹی ٹونٹی ٹو میں میرا انٹرویو لے رہے ہیں مجھے فون آیا کالج سے کہ جی آپ اپنا نائی سی کی تصویر اور والد صاحب کے نائی سی کی تصویر جو ہے وہ شیئر کر دیں کہیں بھیج رہی ہیں بس انہوں نے صرف اتنا کہا اس کے بعد پھر وہاں سے تقریباً پندرہ دن بعد فون آیا کالج سے کہ جی آپ کیا سے ڈسٹنگشن آئی ہے اور پندرہ دن بعد آپ کو پریزیڈنٹ ہاؤس جانا ہے اور میں اس دن بہت رویا میں نہیں بتا سکتا بہت رویا تھا اس دن پریزیڈنٹ کا تذکرہ گیا پریزیڈنٹ نے بھی آپ کو جو ہے وہ ایوارڈ دیا بہت عزت والی جرنی تھی اور میں نے یہاں کراچی سے اسلام آباد کیمبرج کا ٹکٹ پر سفر کیا وہاں پریزیڈنٹ گورنمنٹ کی طرف سے ایوارڈ تھا وہ تو گورنمنٹ کی طرف سے ہوتل میں سٹے تھا سب کے لیے اور پھر وہاں سے پریزیڈنٹ ہاؤس گئے ہم کارڈز وغیرہ تھے میرے والد میرے ساتھ گئے تھے سب بچوں کے پیرنٹس آتے ہیں ہمارے لیے اس سے بڑھ کے اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ ہمارے پیرنٹس کو ہمارے ساتھ آنر فیلو پھر سب سے زیادہ عزت والا اللہمہ بہت تھا جب انہوں نے نام اس کے محمد آکٹر اور کیمرج کا نام لیا تو زیادہ سی بات لوگ یہاں کے فڑھ جاتی ہیں کہ اس کے بعد مولوی صاحب جا رہے ہیں بڑی داڑی تو بس اللہ نے عزت دی الحمدللہ الحمدللہ کسی نے روک کے پوچھا تو نہیں کہ بھائی یہ کیا میں سپرنٹنگ ہوئی تھی کیمرج میں کہا گیا میرہ ایوین پریزنٹ نے موچھا کہ جی وہ بھٹا کس چیز میں ٹاپ کیا ہے انہوں نے کہا ای لیولز میں انہوں نے کہا اچھا کیونکہ وہاں پروٹوکل سے آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے سکتے تھے کوویٹ تھا ماسک تھے چیزیں تھی بس انہوں نے بھی پوچھا بھائی ہاں بھائی خیرے صاحب جب میرا ای لیولز میں ٹاپ آیا تو میرے والد نے مجھے انڈرویڈ گفٹ کیا مل گیا پھل آخر مل گیا بلکل مل گیا اور تین مہینے بعد ضب کر لیا دوبارہ میں موبائل پر بہت زیادہ ٹائم دے رہا ہر عمدہ کہہ رہا ہم موبائل پر لگے ہو اور اس کے علاوہ باقی جب وہاں سے واپس آیا تو بہت سارے گھر والے تھے پھول لے کے ہار لے کے بیٹھے تھے اور اگلے دن بہت زیادہ عزت اوزائی محسوس ہوئی جب گھر میں دھاتی نے کہا کہ ایوارڈی آپ تساوزرہ ڈبل لوٹی لے آئیے جس طرح آپ ماشاءاللہ جواب دے رہے ہیں مجھے تو بڑا مظہرہ آپ سے بات کر کے تو ایسے لوگ جو با موقع بولنا جانتے ہوں ان کی ہمارے پولٹکس میں بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے تو میں یہ تاثر لے کر جاؤں کہ آنے والے وقتوں میں ہمارے معاشرے کا کوئی ایک رپیزنٹیٹیف آقل اسماعیل بھی ہوگا آنے والے وقت میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو انشاءاللہ ضرور ہے سیاست میں بہت دلچسپی ہے کون سی وہ خوش نصیب پولٹکل پارٹی ہوگی جو سرارتی آواری آفتہ آقل اسماعیل کو اپنا کینڈیڈیٹ نامدد کرے ہمارے یہاں بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان والدین سے مخاطب ہوں جو یہ سمجھتے ہیں کہ بچہ صرف کسی انگریزی سکول میں جہاں انگریزی محول میں پڑھ کر انگریزی تعلیم حاصل ہو سکتی ہے دینی محول میں انگریزی تعلیم حاصل نہیں ہو سکتی پولٹکل پارٹی کا میں آپ کو نام بھی لے دوں لیکن مثال کے طور پر اگر میں یہاں عمران خان کا نام لے دوں تو آپ کے دیکھنے والے ہزاروں لوگوں میں اگر چند ہزار عمران خان کو نہیں فالو کرتے تو وہ میری پچھلی ساری باتوں کو بھول جائیں گے اس لئے میں کسی کا نام نہیں لوں گا یہاں انہوں نے ابھی بتا دیئے یہ بندہ ابھی بھی پورا سیاستدان ہے جس طرح انہوں نے میری بات کو کرنے والے سٹوڈنٹ آقل اسمائی لمحے ساتھ موجود تھے ان کی زبردستی میٹھی پیاری اور بہت زیادہ موٹیویشنل باتیں آپ نے بھی سنی آپ بھی آقل کی طرح پاکستان سے محبت کریں اسلام سے محبت کریں اور جو کرنا چاہتے ہیں اس کے اندر لگ جائیں دنزات ایک کریں اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیوں سے نوا دیں گے کورام کا وقت اپنے اختدام کو پہنچتا ہے مزبان مرزا سبان بیگ کو اجازت دیجئے اللہ نگے بار